ہلو فینس ویلکم بیک تو مائی چانل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بہت بہت اچھ سے ہوں گے تو فرنس آج کی فیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پیرینیل پلانٹ کی کیئر ہم اب کیسے کریں اس موسم میں جیسے کی ٹھانڈ اب کمنے لگی ہے اور سپرنگ سیزن آنے کو ہے تو اس ٹائم ہم اپنے پیرینیل پلانٹ کی کس طرح سے کیئر کریں جسے کی یہ پلانٹ ہمارا گروت لے لے گروت سٹارٹ ہو جائے ان پلانٹ کی اور ہمارا گارڈن اور زیادہ خوبصورت دکھنے لگے تو فرنس جیسے کی آپ سبی کو پتا ہے کہ پیرینیل پلانٹ وینٹر سیزن میں ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں اور اس ٹائم کافی پلانٹ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کی ان کے سارے ہی پتے جھڑ جاتے ہیں ہمیں آسیف آسیف سٹیم نظر آنے لگتے ہیں جو کہ بلکل بھی خوبصورت نہیں لگتا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے جیسے سپرنگ سیزن آنے کو ہوتا ہے اور پلانٹ میں گروت سٹارٹ ہونے لگتی ہے تو یہ پلانٹ اپنی خوبصورتی بکھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا بھی کچھ سپورٹ انہیں دینا پڑتا ہے جسے کی یہ پلانٹ اور اچھے سے گرو کر سکے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹ جیسے کی دورمنسی میں جانے کے بعد ان کی پتیاں جھڑ گئی ہیں لیکن اب دیکھئے آپ کچھ کچھ اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ خوٹاؤ سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نیا نیا خوٹاؤ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کتنی خوبصورت اس میں پتیاں لگ رہی ہیں نئی پتیاں واقعی میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور جیسے جیسے سپرنگ سیزن آنے لگتا ہے اور پلانٹ کی گروہ سٹارٹ ہونے لگتی ہے تو پرینیل پلانٹ اورمنسی میں جانے کے بعد ہمارے گارڈن کی جو رونک کم ہو جاتی ہے وہ دیرے دیرے آنے لگتی ہے تو اس ٹائم پلانٹ اپنے سے جو گروہ لے رہا ہے وہ تو لے ہی رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تھوڑی سی اور کیئر کریں تو ہم اپنے پلانٹ کو اور ہیلڈی بنا سکتے ہیں اور اچھے سے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ پرینیل پلانٹ کی کیئر اب ہم کیسے کریں اور کیسے سمجھے کہ اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کی کیئر سرو کر دیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گی پرینیل پلانٹ جو کی دورمنسی میں چلے جاتے ہیں اور ان کی گروہ روک جاتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تو جیسے اس کی گروہ روک جاتی ہے آپ دیکھیں گے پلانٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی گروہ نہیں ہو رہا ہے نہ پتی میں نہ پھول میں کچھ بھی نہیں لیکن ایک موسم جیسے ہی بدلنے لگتا ہے تو پلانٹ میں آپ دیکھیں گے گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری نئی نئی لیفز آپ دیکھ سکتے ہیں نئی نئی لیفز آنے لگتی ہے اور اس میں گروہ دکھنے لگتا ہے تو ایسی استیتی میں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے جب ہمیں پلانٹ میں سٹارٹنگ میں کچھ ایک گروتھ دکھنے لگ جائے کچھ کچھ جیسے کہ میں نے ابھی اس پلانٹ میں بھی آپ کو دکھایا اور ساتھ میں میں نے کروٹون پلانٹ میں بھی آپ کو دکھایا کہ جیسے ہمیں نظر آنے لگے کہ پلانٹ کی گروتھ سٹارٹ ہونے لگی ہے تب ہمیں پلانٹ کی تھوڑی بہت پروننگ کر دینی ہے کیونکہ پروننگ ہی صحیح طریقہ ہوتا ہے پلانٹ کو صحیح سے گروہ کرنے کے لیے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ پلانٹ winter میں جانے کے بعد اس میں دیکھئے آپ گروتھ آنے لگی ہے تو اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پلانٹ ہمارا اب گروہ کرنے لگیا یعنی پلانٹ کے گروئنگ سیزن سٹارٹ ہونے لگی ہے سپرنگ سیزن میں ابھی ٹائم ہے لیکن پھر بھی آپ یہ سیچویشن دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ پلانٹ اپنی گروہ پہ آنے لگا ہے تو ہمیں کرنا ہے پلانٹ کی پروننگ سب سے پہلے ہمیں پلانٹ کی پروننگ کر لینی ہے جسے کی پلانٹ کو ہم ایک limited ڈائرے میں رکھ سکیں اس کو ایک منچہ ہی سیپ دے سکیں اور جتنی زیادہ ہم پلانٹ کی پروننگ کریں گے اتنے ہی پلانٹ میں برانچس نکلیں گے تو جیسے کی کافی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے اس کی پروننگ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے نینے سٹیم اس میں سائٹ سائٹ سے نکل رہے ہیں تو جتنی زیادہ ہم پروننگ کریں گے اتنے ہی زیادہ اس میں برانچس آنے لگتے ہیں تو جو لنبی لنبی سٹیم ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ لنبی لنبی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لنبی سے لنبا سا سٹیم ہے اور اس میں پھول جو کھلے تھے وہ سارے جھڑ چکے تو اس طرح سے لنبے سٹیم کو چھوڑنے کی بجائے اگر ہم اسے پرون کر دیں کٹ کر دیں تو یہاں سے اور برانچس نکلیں گے اور ایک برانچس کٹ کریں گے تو کم سے کم بھی دو تین برانچس نکلتے ہیں تو پروننگ کرنا بیس طریقہ ہوتا ہے فرنس تو نیکسٹ ہمیں کرنا ہے وہ ہے پلانٹ کی پروننگ کرنے کے بعد ہمیسہ دھیان رکھیں کہ ہمیں پلانٹ کو اس کے حساب سے فٹیلائزر دینا ہے اور فٹیلائزر میں ابھی میں جو آپ کو ریکمنٹ کروں گی وہ ہے گوبر خات گوبر خات کیونکہ تھوڑا گرم فٹیلائزر ہوتا ہے اور ابھی کیونکہ ونٹر سیزن چل رہا ہے تو اس ٹائم اگر آپ گوبر خات پلانٹ میں اپلائی کریں گے تو پلانٹ کو تھوڑی گرماہٹ ملے گی اور وہ پلانٹ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا گوبر خات اگر اچھی طرح سے دیکمپوسٹ کیا ہوا خات ہو تو اس سے بیٹر خات فرنس اور کوئی نہیں ہوتا ہے میں نے اپنے گارڈن میں خود یہ چیز اپلائی کر کے دیکھا ہے اور مجھے اس کا ریزلٹ بہت بہت اچھا ملتا ہے اگر آپ سے پوسیبل نہیں ہوتا ہے گوبر کاؤڈنگ فٹیلائزر تب آپ کوئی اور فٹیلائزر بھی ایڈ کر سکتے تو اس طرح سے ہمیں فٹیلائزر ایڈ کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کے پلانٹ میں گروت سٹارٹ ہونے لگی ہے تو فنگس اٹیک نہ ہو پیسٹ اٹیک نہ ہو اس کے لیے آپ تھوڑا کیر فول رہیں اور پلانٹ میں ہمیشہ چیک کرتے رہیں کسی بھی طرح کا اگر فنگس اٹیک یا پیسٹ اٹیک دیکھیں تو نیم آئل کا سپری کرتے رہیے کیونکہ جیسے جیسے موسم بدلنے لگتا ہے پیسٹ اٹیک بہت جلدی ہونے لگتا ہے چاہی وہ گرمی سے تھنڈ ہو یا تھنڈ سے گرمی ہو ہمارے گارڈن میں پیسٹ کا اٹیک بہت جیدہ دیکھنے لگتا ہے تو اسی طرح سے فرنس ہم اپنے پلانٹ کو پیسٹ اٹیک سے بھی بچائیں گے اور فرنس کافی سارے پیرینیل پلانٹ آپ دیکھیں گے جو کی ونٹر سیزن میں ڈرائی ہونے لگتا ہے اور جیسے ہی سپرنگ سیزن آنے لگتا ہے تو اس میں گروت سٹارٹ ہونے لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرپل ہارٹ پلانٹ ایک دم صحیح کنڈیشن میں رہتا ہے ہمیشہ لیکن ونٹر سیزن میں دورمنسی میں جانے کی وجہ سے کافی سٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ڈرائی ہو جاتا ہے لیکن اس کی گروت بھی کافی اچھی ہو رہی ہوتی ہے فلاور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھل رہے ہیں اور اس ٹائم اگر اسے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس کی جو نیچے لٹک رہی سٹیم ہے گروت وہاں سے ہوگی اور بیچ میں سوک جائیں گے اس کی سٹیم تو اس کا بھی ہمیں الگ سے کیئر کرنا پڑتا ہے یا تو آپ اس کی پروننگ کر دیں یا پھر اس کی جو ہیلدی گروت ہے اس کی کٹنگ لے کے کٹنگ لگا لیں یہ بھی ایک کام ہوتا ہے جو کہ ہمیں اس ٹائم کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے فرنس میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹرٹل وائن پلانٹ بھی شیئر کیا تھا جب آپ کا ٹرٹل وائن پلانٹ اگدم سے ٹرائ ہونے لگے تو اس ٹائم جب گروت سٹارٹ ہونے لگتی ہے تو آپ اس کی پروننگ کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو میں نے پوری طرح سے اس کی پروننگ کر دی تھی اور آپ دیکھئے اس میں ہلکی ہلکی گروت دکھائی دینے لگی ہے پتیاں اس میں نیچے لٹکنے لگی ہے اور کچھ ہی سمیے میں یہ پورا ڈھک جائے گا اور اچھا سے گروت لے لے گا تو خوبصورت دکھنے لگے گا تو یہ کچھ کام ہوتے ہیں جو کی ہمارے پلانٹ کے ساتھ ہمیں کرنے ہوتے ہیں ونٹر سیزن ختم ہونے لگے تب سپرنگ سیزن سٹارٹ ہونے لگے تب کچھیں کٹنگ ہیں جیسے کی آپ اگر نیو پلانٹ تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم آپ کولیس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں ہیوسترس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ آنے والا جو سپرنگ کا موسم ہوتا ہے اس ٹائم کٹنگ بہت اچھا سے گرو ہوتا ہے تو آپ کسی بھی طرح کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اس ٹائم جو کی کٹنگ سے گرو ہونے والا پلانٹ تو بہت ہی زیلی لگ جاتا ہے تو یہ سب کام ہے جیسے کی پروننگ ہے اور فٹیلائز کرنا ہے پلانٹ کو کٹنگ سے گرو کرنا ہے یا پھر کٹائی چھٹائی کرنی ہے یہ سارے ہی کام ہمیں اس ٹائم کرنی ہوتی ہے اور آنے والے سپرنگ سیزن میں فرنس آپ چاہیں تو ریپورٹنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں یہ بھی بیسٹ ہوتا ہے اس ٹائم کرنے کے لیے تو جس پلانٹ کی ریپورٹنگ کرنی ہے جو روٹ باؤنڈ ہو چکا ہے اس طرح کے پلانٹ کی ریپورٹنگ کرنی ہے تو وہ کام بھی ہم آنے والے سمیں میں کر سکتے ہیں تو کچھ ایک کام آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلریڈی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کافی پلانٹ کی پروننگ کرنا اور فٹیلائز کرنا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر موسم میں کافی بدلاؤ آ چکا ہے اور پتوں میں اور پلانٹ میں اچھی اچھی گروت نظر آنے لگی ہے اسی لیے میں نے یہ پروسس سٹارٹ کر دیا اگر آپ کے یہاں پہ ابھی بھی تھنڈ ہو رہی ہے تو آپ خوشتہ میں رکھ سکتے ہیں جب موسم بدلے آپ کے پلانٹ میں آپ کو نیو گروت نظر آئے تب ہی آپ یہ پروسس سٹارٹ کریں تو فرنس یہ تھی جانکاری جس سے کہ ہم اپنے پیرینیل پلانٹ جو کہ ہمارے گارڈن میں سالوں سال رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی ہرے بھرے اور خوبصورت دیکھتے ہیں تو ان کی یہ کیر اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہم اپنے پلانٹ کو بہت ہی خوبصورت رکھ سکتے ہیں اچھے فلاور پا سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنے گارڈن کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئے تو پلیس پلیس فرنس اور اسے لائک اور شیئر جرور کریں ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں نہیں جانکاری کے ساتھ اوکے دن بائی